دوستو سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک بالکل ہی لیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ری ایکٹ کرنے والے ایک ایسے ٹریک کی اوپر ایک ایسے گانے کی اوپر جس کا میں نے ڈسکرپشن پڑا لکھا تو بہت کچھ ہے لیکن نہ ہی ایکٹرز کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے اور نہ ہی اس کے میوزیکل کریڈٹس کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نہ ہی سنگر کا پتہ ہے نہ ہی میوزیک ڈیریکٹر کا پتہ ہے نہ ہی لیٹسسٹ کے بارے میں پتہ ہے تو بات کرنے کے لئے کچھ زیادہ ہے نہیں ہم اس کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم سیدھے مدے پر آئیں گے اس ٹریک کو سنتے ہیں اگر ٹریک بڑیا نکلا تو پھر وہ چیز تو پتا چلی جائے گی کون ہے لیکن امید کرتا ہوں ٹریک بڑیا نکلے ضروری بات وہ ہے باقی نام تو پتہ چلی جائیں گے ٹھیک ہے اس ٹریک کا نام ہے کمظرف باقی بات کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں آپ لوگ سبسکرائب کردیں چینل کو اسے ہی پیارا اور سپورٹ آپ لوگ بنای رکھو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ جتنے بھی باقی ٹریکس پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتا دیں تو فیلال ان باتوں کو ہم یہی پہ چھوڑتے ہیں اس ٹریک پہ آتے ہیں میں اسے سنتے اور آخر میں اس کیو پر بات کریں گے بی بی اوکے بی بی ایک واری مڑ کے آجا آجا دلدار وے اب کٹے کٹنا پائے دنیا نا جہال وے بے قدرا کیوں سانورول گیاوے آہ ایک composition او دل بار جانیا نا برف نہ پانی او دل بار جانیا نا برف نہ پانی ارو یاد را واچ کلیا سانورول گیاوے تو قدر نہ جانیا او دل بار جانیا او دل بار جانیا یہ بڑھی آئی ہے کیا بیس ہے کہاں سے پانچ سال پرانا گھانا لگ رہے دل چاوے خاک میں کردا سارا گلزار وے اکھیاں چون پل پل روڑ دا سجنا دا پیار وے مخ پر تاکے دل توڑ گر بہت بھی پیاری کمپوزشن ہے رہے یا کیا لکھا ہے؟ دل دے قریب توں یہ کیا ملوڈی ہے؟ تباقی شوید باپی چیز دیوار اینکا راگ نشر بشتر این بشتر این موسیقی بشتر این بشتر این موسیقی ایسا اوکے گائیس اس ڈراما کی سب سے خاص چیزیوں مجھے لگی لیرکس ایسے لکھے گئے ہیں کہ جو بھی اس عمر میں پہنچ چکا ہے جو سمجھ سکتا ہے گانے سن سکتا ہے اس کو مزہ آتا ہے سننے میں لیرکس سمجھ سکتا ہے وہ نہ اس ٹریک کو سنتے وقت ان لیرکس کو خود پر خود بخود سوچ لے گا اپنی اوپر لے جائے گا وہ ساری چیزیں پرسنل ہو جائے گا وہ انسان ٹھیک ہے جو بھی سننے لگا کیونکہ اتنے بڑیہ طریقے سے کافی نارمل ورڈنگ میں لیکن خاص لکھ دیا ہے بہت ہی خاص طریقے سے لکھ دیا ہے بہت ہی خوبصورتی سے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک تو لیرکس تو بہت ہی زیادہ بڑی ہے اچھا لکھا ہے دیپ لکھا ہے بڑیہ لکھا ہے آسانی سے سمجھ جاتا ہے انسان لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ جو دو پنوں پہ آپ بات لکھ سکتے ہو وہ دو لائن میں بایا کر دی ٹھیک ہے گہرائی یہ باتوں میں یہ تو کئی لیرکس کی بات لیرکس تو زبردست ہے ہی ٹھیک ہے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے ان چیزوں کو اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی ہیں پہلے ٹھیک ہے جو بتایا جا رہا ہے اس میں لیکن میلیڈی بہت زیادہ پیاری ہے ایک تو آپ سمجھنے پہ مجبور بھی ہو جاؤ گے اوپر سے سننے میں آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے وہ اس ٹریک میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے مزہ بھی آ رہا ہے آپ کو سننے میں ارینجمنٹ بہت ہی پیارا ہے میوزک بہت ہی صحیح ہے میلیڈی بہت ہی اچھی ہے اور شوجہ ہیدر نے اسے گایا ہے ڈسکرپشن میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا لیکن میں نے پڑھ لیا وہاں نیچے جب میں پلے ہو رہا تھا ٹریک تو میں نے وہاں پر پڑھ لیا تھا نیچے ٹھیک ہے کمپوزر بھی ہوئی ہیں میلیڈی بھی انہوں نے ہی تیار کی ہے گایا بھی انہوں نے ہی ہے تو ٹریک سننے میں بھی مزہ آ رہا تھا ساؤنڈ بہت ہی پیارا کر رہا تھا اور لکھا بھی بہت ہی بڑی ہے مجھے مزہ آیا ہے کافی لمبے سمیسے میں نام اس بار صحیح لوں گا کیا نام تھا رانہ سجوال رانہ سجوال رانہ سجوال ہمارے ایک بھائی ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ لمبے سمیسے وہ اس ٹریک کے بارے میں بورڈ رہتے ہیں آپ مجھے یاد نہیں آ رہا یہی وہ ٹریک ہے یا کوئی اور ٹریک تھا شاید یہی ٹریک تھا تو بہت ہی بڑی ہے ٹریک تھا میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے لمبے سمیسے یہ ٹریک میں نے لکھا ہوا تھا اپنی لسٹ میں تو آج موقع ملا تو ہم نے اسے سنا بہت ہی بڑی ہے ٹریک تھا سر بہت ہی زبردست ٹریک تھا آپ نے یہ بھیجا بہت ہی بڑی ریکمینڈیشن تھا اور اوکی گئیس تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں تب پہلے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو بائی